اسلام علیکم ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں بخیر ہوں باحفاظت ہوں لیکن آج کی صبح پشاور پہ بہت بھاری آئی ہے ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد پھر سے پشاور کو لہو لہو کر دیا گیا ہے دیر کالونی پشاور میں مدرسے کے اندر یا مدرسے کے باہر ابھی یہ کچھ کہنا قبلز وقت نہیں ہوگا لیکن ایک بہت اندھوناک بم دھماکا ہوا ہے سکت پشاور شبہ حادثات کے باہر میں پچھلے ڈیڑھ گھر سے دو گھنٹے سے موجود ہوں تقریباً سوہ نو بجے سے میں یہاں پر ہوں اور جو مناظر آج ہم نے دیکھے ہماری آنکھوں نے دیکھے وہ یقیناً انتہائی غم کے انتہائی تکلیف کے مناظر ہیں لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہاں سے وہاں دوڑ بھاگ رہے ہیں ڈیڑ بوڈیز ہم نے دیکھی کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں توکر خون میں لطپت ہے اپنے بچوں کو لوگ اٹھا کے یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں سامنے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں لواحکین نے پیاروں کو ڈھوننے کے بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے بھائی سامنے موجود ہیں اس وقت ان کے کپڑوں پہ ہمیں کچھ بلڈ شیڑز بھی نظر آ رہے ہیں ان سے جانتے ہوں پوچھتے ہیں کہ بلاسٹ میں کون زخمی ہوا ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی کون زخمی ہوا ہے آپ کا یہ مدرسے کے اندر ہوئے بلاسٹ یا بائر ہوئے کتنے لوگ موجود تھے وہاں پہ کچھ پتا ہے آپ لوگ کو اور کتنی عمر کے لوگ ہیں یہ سب یانگ ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے کتنے سب چھوٹے ہیں بچے بھی موجود تھے اچھا تین ایجر بچے ہیں سارے تو آپ لوگوں کے سامنے واقعہ پیش آیا تھا کیا دیکھا بھائی آپ نے اچھا اچھا آپ اس وقت کام موجود تھے جس وقت یہ بلاسٹ ہوا کہاں موجود تھے آپ مدرسے کے اندر اچھا کلاس جماعت ہو رہی تھی مدرسہ اور تدریس کا سلسلہ جاری جاری تھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ نے دیکھا یہ بلاسٹ ہوا ہے یہ آپ لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ بلاسٹ ہال کے اندر ہوا ہے مسجد کے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا ریسکیو کے آپ لوگ نے طیبی امداد دینا شروع کی لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا کتنے زخمیوں کو آپ لوگوں نے اٹھایا اٹھایا ہے کوئی زخمی اٹھاتر زخمی اس وقت اٹھاتر زخمی کنفرم کیے ہیں ساتھ شہادتیں کنفرم کی ہیں انہوں نے آپ کے خیال میں زیادہ ہیں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب بھائی یہاں دو منٹ رکھے گا میں آپ سے دوبارہ بھی بات کروں گی اس وقت آپ نے دیکھا یہاں پر تمام لوگ اپنے پیاروں کے لیے رنجیدہ ہیں افسردہ ہیں ایک سڑن بلاسٹ تھا درس و تدریس کا عمل مدرسے میں جاری تھا اور ان کے مطابق ایک مسجد کے ہال کے اندر یہ بلاسٹ ہوا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں یہ انتشار پھیلانے والے کون ہیں پشاور نے بہت لمبے عرصے تک دہشتگردی کا سامنا کیا ہے بہت لمبے عرصے تک بہت بڑے عرصے تک اس صوبے نے اس شہر نے خاص طور پر لاشوں کے بوجھ اٹھائے ہیں اب ہم مزید ایسا نہیں چاہتے یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بلاسٹ مدرسے کے اندر ہوا بلاسٹ مسجد کے ہال کے اندر ہوا یہ اقتدائی اطلاعات ہمارے پاس بھی تھی لیکن ان کی کنفرمیشن کچھ دیر تک تمام باوسوق ذرائع سے ہو جائے گی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لیڈی ڈنگ اسپتال پشاور کی امرجنسی میں اٹھتر لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس بلاسٹ میں زخمی ہوئے ہیں تشویشناک حالت میں ہیں سات افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں نہ جانے کس کے پیارے تھے نہ جانے کس کے بچے تھے کس کے لختے جگر تھے کس طریقے سے ان کے ماں باپ نے انہیں بڑا کیا یہاں تک پہنچ آیا کیا امیدیں تھی کیا خواب تھے لیکن ایک بلاسٹ نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا میری آنکھوں نے ابھی پچھلے دیر سے دو گھنٹے میں جو مناظر دیکھے ہیں وہ میں آپ کو شاید بتا نہیں سکتی کہ ایک جوان جہان لاش جس جس کی پوری ٹانک کٹ چکی تھی اس بلاسٹ تو اس وقت ہاں پر انتہائی بسردہ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں انتہائی غم کے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں شاید بات مجھ سے اب نہیں ہو رہے کیونکہ دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے مناظر دیکھنے کے لیے لیکن آپ کو میں کیا کہہ سکتی ہوں اس موقع پہ کسی کو ہم تسلیح نہیں دے سکتے کسی کو دلاسہ نہیں دے سکتے ہم اس موقع پہ زیادہ تر جو زخمیوں کی صورتحال ہے جو زخموں کی نویت ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جھلس چکے ہیں جل چکے ہیں اور انہیں یہاں سے حیات آباد کے برن یونٹ شفٹ کیا جائے گا اسپتال درجمان کی مطابق زیادہ تر زخمیوں کی حالت جو زیادہ تر ہے وہ تشویشناک ہے اچھی حالت میں نہیں ہے وہ اس وقت ہمیں بہت سے تنظیمیں یہاں نظر آ رہی ہیں عیدی کے ذرائے رسکیو چیپا سیول ڈیفنس شہری دفاع کے لوگ الخدمت یا میرے مولا رحم میرے مولا رحم اس سے زیادہ شاید میں آپ کو ابھی اپ ڈیٹ نہ کر سکوں اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے لوگوں کو اپنی امان میں رکھے غریبوں کے بچے تھے یہ معصوم لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے آمین سم آمین میں امید یہی کروں گی کہ میں جب بھی لائیو آؤں تو میں یہی کہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں بخیر ہوں اور بے حفاظت ہوں ہم ہم سب اس وقت ان لوگوں کے دکھ میں شریک ہیں ان کے غم میں شریک ہیں ان کی تکلیف میں شریک ہے لیکن افسوس ہم کر کچھ نہیں سکتے ہمارے ساتھ ہمارے کیمرمن شیخ اشواک ہیں شیخ صاحب ایک سیکنڈ کے لئے لائیو سوائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے سے آپ نے بلاسٹ کور کر رہے ہیں اتنے ٹائم کے بعد ایک بہت بڑی دہشتگردی دل کتنا رنجیدہ ہو جاتا یہ دیکھ کے بہت ہمان آگیا تھا اب آکے اتنا میں اس طرح ہونا سمجھ میں نہیں آ رہے کر رہے تو کر یہ کیا بلکل اور یہ ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہے یہ ہماری صحافتی ذمہ داریاں ہیں جنہیں کہ سب سے پہلے نبھانے کے لئے ہم اس طرح کے سپورٹس پہ موجود ہوتے ہیں لائٹر نوٹس پہ تو اب یہ دیکھیں آپ یہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت غم کی حالت میں تکلیف کی حالت میں اپنے ایک پیارے کے لئے یہاں موجود ہیں جو انتہائی جھلس گئے ہیں جھل گئے ہیں ان زخمیوں کو یہاں ہاں سے حیات آباد بن یونٹ منتقل کیا جا رہا ہے کس ناکردہ گناہ کی سزا ہے یہ جو مل رہی ہے سبح فجر ادا کی ہوگی ان لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے مدرستے کے لئے حضب معمول بہت سارے لوگ مدرستے میں زیر تعلیم ہوتے ہیں وہیں زیر کفالت ہوتے ہیں غریب لوگ کے بچے ہوتے ہیں نواہی علاقوں سے آنے والے لیکن اس طرح سے دہشتگردی کا نشانہ بنانا اس اس طبقے کو اسلام کو ٹارگٹ کرنا اسلام کے نام پہ دہشتگردی کرنا ہمیں بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جو بوڑی گئی ہے یہ شہید ہو چکے تھے افسوس ہے اسی بات کا افسوس ہے صرف یہی افسوس ہے اور ہم مزمت 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 کے علاوہ ابھی وزیر صحت یہاں آئے انہوں نے مزمت کی سی سی پی او مزمت کر رہے ہیں وزیر اعلی مزمت کر رہے ہیں معامل خصوصی برائط مزمت کر رہے ہیں لیکن کیا ان سب کی زندگیوں کا عزالہ مزمت سے کیا جا سکتا ہے کیا مزمت کا لفظ کافی ہے دو گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں بلاسٹ کو لیکن امرجنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی اس وقت بھی جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں امرجنسی میں بلاسٹ کے زخمیوں کو لایا جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نویت کا بلاسٹ تھا کتنے بڑی نویت کا اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم انہیں روک کہ کچھ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں ان سے ان سے کوئی حقیقت پوچھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اندر مسجد کے اندر کیا ہوا اتنی بڑی قیامت آگئی اسلام علیکم یہ بتائیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں صبح سے ایک ایک رحم دل انسان کا دل کتنا دکھ جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرد حضرات ہیں لیکن یہ بول نہیں سکتے یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ان کے پاس الفاظ نہیں ہے اس غم کو اس تکلیف کو بیان کرنے کے پولیس یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے سیکیورٹی الٹ کی گئی ہے امرجنسی کے باہر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا جو کہ فرنٹ فوٹ پر ہوتا ہے ہمیشہ ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے میڈیا یہاں موجود الخدمت کی ایک اور ایمبلنس یہاں آگئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ پچھلے دو سے زائد گھنٹے ہو چکے ہیں اس بلاسٹ کو لیکن ایمبلنسز اور زخمیوں کی آمد کا سلسلہ یہاں نہیں رک رہا میرے خدایہ رحم فرما ہمارے حالات پہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا نکٹا کے جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مذہبی اجتماعات اور جلسے جلوسوں کی جگہوں پر دہشتگردی کا خطرہ ہے اور خاص طور پر پشاو رکوٹہ کا بتایا گیا تھا تو سوال یہاں پر میرا یہ بھی ہے کہ جب دہشتگردی کا خطرہ ہے تو اس طرح کی حساس جگہ کوئی سیکیورٹی ہائی الٹ کیوں نہیں کی جاتی تھریڈ موجود ہیں تھریڈ آ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں انتظامات کرتے کیا ہمارے لوگوں کی زندگیاں اتنی سستی ہیں کیونکہ قیمتی جانے کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی تو کیا واقعی ہمارے لوگوں کی زندگیاں اتنی سستی ہیں کہ کوئی آئے ایک دھماکہ کرے ایک بٹن ڈبائے اور سیکھڑوں گھروں کو سیکھڑوں لوگوں کو ڈبائے اور سیکھڑوں کو جائیں ڈبائے اور سیکھڑیں موسیقی